موسیقی آدھا برسے میں ہوں صفی اللہ آپ دیکھ رہے ہیں فور ٹی وی خبرنامہ سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرخیوں پر ریاست میں صدر راج کے نفاظ پر مرکز کا پسو پیش پیر کے دن فیصلہ لیے جانے کا امکار تقسیم کا عمل مکمل ہونے کے لیے کم از کم تین مہنے درکار انتخابات متحدہ ریاست میں ہوں گے سشل کمار شنڈے کی وضاحت دیلی میں سنیا گاندی اور کیسی آر کی ملاقات پر مختلف خیاص آ رہی ہے کانگریس سے خارج کے گئے ارکان پارلیمنٹ کے ساتھ کرن کمار ریڈی کا جلاس نئی پارٹی کے خیام کے لیے مشاورت جاری ہیڈراباد کے لاؤ اینڈ آرڈر کو گورنر کی حوالے کرنے کے خلاف اتجاج کرنے سٹی کانگریس کمیٹی کا فیصلہ اور بہدر پڑا اسیمیلی حلقے کے علاقے رمیلس پورے میں انتہائی اصری مسئلہ کا افتتہ اور اب خبریں تفصیل سے ریاست آندر مردیش میں صدر راج نافذ ہوگا یا پھر نئی حکومت خائم ہوگی اس کا فیصلہ پیر کے دن لیا جائے گا کانگریس آلہ کمان اس الجن سے نکل نہیں پا رہی ہے ریاستی گورنر کی ریپورٹ میں صاف طور پر کہا گیا ہے کہ صدر راج کے نفاظ کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے لیکن خائدین کی جانب سے نئی حکومت خائم کرنے کے دباؤ کے درمیان آلہ کمان اس سلسلے میں فیصلہ لینے میں تاخیر کر رہا ہے مرکزی وزیر جہرام رمیش نے کہا ہے کہ تلنگانہ آپائنٹمنٹ ڈیٹ کے بعد دو چیفنسٹ کا اعلان ہو سکتا ہے ان حالات میں کانگریس آلہ کمان دو چیفنسٹ کے بجائے دو پی سی سی صدور کے ساتھ انتخابات میں جانے کے لیے ذہن بنا رہی ہے ایسا لگتا ہے کہ ریاست میں صدر راج کے نفاظ کے امکانات زیادہ ہیں مرکزی وزیر داخلہ سوشل کمار شنڈے نے کہا ہے کہ اندرمدیش میں صدر راج کے نفاظ کا فیصلہ نہیں لیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ ریاست کی تقسیم کی عمل کے لیے مزید تین ماہ درکار ہیں انہوں نے کہا کہ انتخابات متحدہ ریاست میں ہوں گے اس سلسلے میں خطہ فیصلہ الیکشن کمیشن کرے گا اور کہا کہ نئی حکومت خائم کرنے پر غور کیا جا رہا ہے وزیراعلا کون ہوگا اس کا فیصلہ پارٹی کرے گی صدر ٹیارس کے چندر شکر راؤ نے اتوار کے دن کانگریس کی صدر سونیا گاندی سے ملاخات کی الہدر یاست تلنگانہ کی تشکیل کے سلسلے میں پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں بل کی منظوری کے بعد کیسی آر نے سونیا گاندی سے یہ ملاخات کی ہے ملاخات کے بعد صدر ٹیارس نے یہ کہا کہ سونیا گاندی سے ان کی کسی سیاسی موضوع پر باچیت نہیں ہوئی ہے لیکن پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ صدر ٹیارس نے تلنگانہ کا خواب شرمیدہ تعبیر کرنے پر سونیا گاندی سے اظہار تشکر کرنے کے لیے یہ ملاخات کی ہے اور اس دوران انہوں نے تلنگانہ کو خصوصی ریاست کا درجہ دینے کا مطالبہ کرتی ہوئے ایک یاداش پیش کی ہے اس یاداش میں پرنہیتہ چیورلہ پروجیکٹ کو خومی پروجیکٹ کا درجہ دینے آئی ایس آئی پی ایس اور آئی ایف ایس داروں کو پانس سال تک کے لیے تلنگانہ میں برخرا رکھنے ایمز کی طرز پر تلنگانہ میں ہسپیڈل خائم کرنے مرکز کی طرف سے تلنگانہ کو پانس سو میگا وارڈ برخی تین سال تک فراہم کرنے اور تلنگانہ کے گیس پروجیکٹس کو گیس سربرا کرنے کے مطالبات بھی شامل ہیں رکن کونسل ڈیس رینواز نے کہا ہے کہ سونیا گاندی کے وجہ سے ہی تلنگانہ حاصل ہوا ہے میڈیا کے نمائدوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کرن کمار ریڈی نے تلنگانہ کی تشکیل کو روکنے کے لیے آخری حد تک کوشش کی اور ریاست کو غیر یقینی صورتحال سے دوچار کر دیا کیمپوفیس کو سیاسی دفتر میں تبدیل کر دیا لیکن سونیا گاندی نے ان تمام رکاوٹوں کے باوجود تلنگانہ عوام سے کی ہوئے وعدے کو پورا کیا ہے انہوں نے کہا کہ چند دنوں میں سیما اندرہ میں کانگریس پارٹی مضبوط ہو جائے گی اور تلگو عوام کی دو ریاستیں ترخی کریں گی انہوں نے چندرابابو نیڈو کے موقف میں اچانک تبدیلی سے مطالق کہا کہ عوام ان کے اس بدلتے موقف پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور وہی اس کا جواب بھی دیں گے سیما اندرہ میں کانگریس پارٹی مضبوط ہو جائے گی تلنگانہ کانگریس خواہدین تلنگانہ میں ازلا اور منڈل سطح پر جل سے منخط کرتے ہوئے سونیا گاندی سے اظہارت تشکر کریں گے ڈی ناگندر اور محمد علی شبیر نے گاندی وون میں سلسلے میں پوسٹرز جاری کیے ہیں بعد ازا محمد علی شبیر نے بتایا کہ مارچ کے پہلے ہفتے میں سونیا گاندی حید آباد کا دورہ کریں گی انہوں نے مزید بتایا کہ منگل کے دن زلعی سطح پر اجلاس منخط کیا جائے گا اور تلنگانہ کے چھوٹے چھوٹے دیہاتوں تک یہ پیغام پہنچائیں گے محمد علی شبیر نے کہا کہ سونیا گاندی کے وجہ سے ہی تلنگانہ کی تشکیل عمل میں آئی ہے تلنگانہ کی تشکیل کے بعد کانگریس خواہدین پر اضافی ذمہ داری آئید ہوتی ہے ان کے دن تمام ازلا کے اندر زلع کانگریس کے سطح پر میٹنگ ہوں گے اور ان میٹنگ کے بعد ہر ایمیل اے کانسنسی کے پاس میٹنگ ہوں گی منڈلوں کے یہ تمام آٹھ دن کے اندر پورے منڈلوں کے تک چھوٹے چھوٹے گاؤں کے خبزے تک بھی یہ جہاں وہاں تک یہ مسیح جائے گا کہ تلنگانہ کی جدو جہت کو کامیاب کرنے والی شرمتی سونیا گاندی کا شکر ادا کرنے کے لیے اور عوام کو بتانے کے لیے ان کی کتنی بڑی اس کے اندر ہمت اور کے بڑی اندرہ کی ریاست کو چھوڑ کے بھی تلنگانہ کا جو عوام زبان یعنی اوٹ کا اور اختیار ریاست کی سیاسی سرگرمیاں جو کبھی دہلی منتقل ہو گئی تھی اب حید آباد لوٹ چکی ہیں اور ہر کوئی تلنگانہ کی حصول کا سہرہ اپنے سر باننے کی کوشش کر رہا ہے گن پارک پر گزشتہ تین دن سے جشن کا ماحول ہے ادھر تلنگانہ کے کانگرس خائدین نے ایک خدم آگے بڑھتے ہوئے آلہ کمان کے فیصلے سے پہلے ہی تلنگانہ کانگرس کمیٹی کا بورٹ لگا دیا ہے اور گاندی وان پریس کانفرنس روم کے بورٹ پر وزیراعلا کی تصویر پر غلام نبی آزاد کی تصویر چسمہ کر دی گئی ہے اس کے علاوہ شہر میں ہر جگہ تلنگانہ کانگرس کمیٹی کے بورٹس آویزان کیے گئے ہیں رکن اسمبلی بہدوپورا محمد معظم خان اور میر گریٹر ہیڈباد محمد ماجید حسین نے رمنس پورے میں بلدیا کی جانب سے نو تعمیر شدہ اصری مسلخ کا افتدہ انجام دیا پران شہر میں تعمیر کیا گیا ہے مسلخ ہندوستان کا پہلا سلاٹر ہاؤز ہے جو اصری ٹیکنالوجی سے مزین ہے سالر ملت الہا سلطان صلی اللہ علیہ وسی نے اس مسلخ کے لیے مسلسل نمہندگی کی تھی افتتاہ کے موقع پر سالر ملت کو بھرپور خراج اخیدت پیش کیا گیا اس موقع بہدوپورے کے عراقے نے بلدیا محمد مبین عبدالغفار عزیز بیک کے علاوہ شہر کی خوریش برادری کے ہزاروں افراد موجود تھے ان کی جدو جہد کا نتیجہ ہے کہ آج یہ سلاٹر ہاؤز کی تعمیر ہی ہے اور بیرشنر حسود الدین ویسی صاحب صدر گلہن منجلی سے اتحاد المسلمین کی جدو جہد ہے ان کی محنت ہے اور خاص طور سے ہمارے میئر جناب ماجید حسین صاحب میئر شیپ کے اندر ہی ان کی جو پیریڈ چل رہا تھا اس کی تحتی کھڑ کر تیزی سے کام کرا ہے سلاٹر ہاؤز کا اور آج اللہ کا فضل سے سلاٹر ہاؤز یہاں پر آج اناؤگریشن ہوا ہے اس اناؤگریشن میں میئر صاحب کے ساتھ اس بہادر پورا کونسنسی کے سارے کارپیٹرس موجود تھے ہمارے منجلی سے اتحاد المسلمین کے صدر متمدین موجود تھے اور ہماری جو خریشی برادران ہیں ان کی ساری کمیٹی موجود تھی ان کے صدر سیکیٹری ان کے پورے وارٹ کمیٹی ممبر اور ان کے سارے ہیدر آباد شہر کے ممبرز یہاں موجود تھے اور میں آپ کے چینلوں کے ذریعے خاص طور سے ہمارے میر صاحب کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں مروم صلی اللہ علیہ وسلم سالہ رحملت علیہ رحمہ کو خراج اخیدت دیتے ہوئے آج ان کا ایک جو جہت تھی اور جو محنت تھی اس سلوٹر ہاؤس کو ہیدر آباد میں لانے کی اس کو آج مکمل کیا گیا رحملت پورا سلوٹر ہاؤس کا اناؤگریشن کرتے ہوئے یہ ایک فخر کی بات ہے شہران حیبرا ہیدر آباد کے لیے کہ یہ پہلا ہندوستان کا میجر مارڈن سلوٹر ہاؤس ہے جو کہیں بھی ہندوستان میں نہیں ہے جس کی وجہ سے ہیدر آباد کو ہائیجینک میٹ سپلائی کیا جائے گا اور یہ خریبا سات کروڑ کی لاغت سے یہ بنایا گیا جب دو سال پہلے جب اس کا کام شروع ہوا تھا تو صدر ملیس علاج بیرسرہ سعودین عویسی صاحب کی خاص دلچسپی تھی اس میں جس کی وجہ سے یہاں کا کام بڑے تیزی میں آگے بڑھایا گیا اور آج اس کا افتتاہ کیا گیا اب اس کی وجہ سے بہت زیادہ ہائیجینک میٹ اور جو پورے جو طور طریقے سے جو سلوٹرنگ کے جو طور طریقے ہیں اور مارڈن ایکوپمنٹ کے ساتھ یہاں پہ سلوٹرنگ کی جائے گی اور دی بیسٹ میٹ پاسیبل ہیدر آباد کو دیا جائے گا خائدہ ملیس و رکن اسمبلی چندران گھٹا اکبر اویسی نے بلدی حلقے للیتہ باغ میں تین کور ارتالیس لاکھ روپے کے ترخیاتی کاموں کا افتتاہ انجام دیا متعلقہ رکن بلدیہ یوسف نقج بندی اور چندران گھٹے کے دگر عراقی نے بلدیہ بھی اس مواقع پر موجود تھے اکبر اویسی نے کمار واری جاوید نگر نیو محمد نگر اکبر نگر فتیشہ نگر کمار واری کالونی سرلا ہسپیٹل راجیب نگر رکشہ پورم رزا نگر جمال کالونی وغیرہ میں سیور لائنز، سیسی روڈز، کمیونٹی حالز اور دگر ترخیاتی کاموں کا افتتاہ کیا ہزاروں کی تعداد میں عوام نے اکبر اویسی کا پرجوش خیر مقدم کیا خیادہ مجلس نے عوام سے ملاقات کی اور ان کے مسائل کی بھی سماعت کی ہے تلنگانہ کے کانگرس خیادین کی دہلی سے واپسی کے وقت شمشباد ائرپورٹ پر ان کا زبردست خیر مقدم کیا گیا بعد ازائن خیادین نے شمشباد سے ایک ریالی کے شکل میں گن پارک پہنچ کر تلنگانہ کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دینے والوں کو خراج پیش کیا ماں صاحب ٹینک پر سونیا گاندی اور احول گاندی کے کٹاؤٹس کی نخاب کو شاید انجام دی گئی گن پارک پر کانگرس خیادین کی کثیر تعداد موجود تھی اس موقع پر ریاستی وزراء جانہ ریڈی سونیتہ لکشمہ ریڈی گیتہ ریڈی شریدھر بابو کے علاوہ آرکان پارلیمنٹ و آرکان مخننہ بھی موجود تھے اس موقع پر جانہ ریڈی نے کہا کہ تلنگانہ دینے پر ہم سونیا گاندی کے احسان مند ہے اور ان سے اظہار تشکر کرتے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ تلنگانہ کے لیے اپنی جانے دینے والوں کی افراد خاندان کی پوری مدد کی جائے گی بعد ازائند خیادین نے گاندی بھون میں منخدہ جلسے اظہار تشکر میں شرکت کی کارگزر وزیراعلا کرن کمار ریڈی دو دن کے اندر نئی پارٹی کا اعلان کریں گے مادہ پور میں نئی پارٹی کے امکانی دفتر پر کانگریس سے خارج کی گئے ارکان پارلیمنٹ کے ساتھ اجلاس منخد ہوا اور پتا چلا ہے کہ کرن کمار ریڈی پیر کے دن ارکان مخننہ اور وزراء کے ساتھ جائزہ اجلاس کے بعد نئی پارٹی کا اعلان کر دیں گے اتوار کے دن ہوئے اجلاس میں سات ارکان پارلیمنٹ ایل راجگوپال سبہ مہری ایمسٹر نواصلو نے شرکت کی ہے اس اجلاس میں نئی پارٹی تشکیل دینے کے بارے میں تفصیلی غور خوص کیا گیا ہے اجلاس کے بعد میڈیا سے باتشیت کرتے ہوئے حریش کمار نے کہا کہ آندہ مدیش کے عوام کی عزت نفس کے لیے نئی پارٹی خائم کرنے کی ضرورت ہے ایک اور رکن اسمبلی سبہ مہری نے کہا کہ کرن کمار ریڈی پیر کے دن ارکان مخننہ اور وزراء کے ساتھ منخد ہونے والے جائزہ اجلاس کے بعد نئی پارٹی کا اعلان کریں گے انہوں نے کہا کہ پارٹی کے اعلان کے بعد پارٹی ایجنڈا اور اس کے مخاصد کا بھی خلاصہ کیا جائے گا ذرا ایسے پتا چلا ہے کہ وزرالہ چار شمبے کے دن نئی پارٹی کا اعلان کرنے والے ہیں اس کے لیے چار نام بھی زیر غور آ چکے ہیں سمکیا راشترا سمیتی سمکیا آندھرا پارٹی جے سمکیا پارٹی اور آندھرا راشتیا سمکیا سمیتی ان چاروں مجھوزہ ناموں میں شامل ہے پارٹی کے نشانوں کے لیے بیٹ پتنگ بیٹسمن اور چپل کی تجویز سامنے آئی ہے کانگریس پارٹی نیچی بھائشکریت ایمپی لوں میں آندھراں گوڑا مینوں سی امگار نی کورین دیں نینٹے ای پارٹی تطورل لوں پرزر یدر جوشتہ آؤں نارو ای پارٹی تطورل لوں کتا پارٹی اوشنوں اینتے نا ای راستران نکوندی کبارٹی ای پارٹی تطورل لوں مینوں پارٹی پیٹن ننی کورڈون جرگی اندی دانی مہت چرچنچن جرگی ریاست کی تقسیم کے فیصلے کے بعد سیما آندھرا علاقے کے لیے خصوصی پیکج کا اعلان کیا گیا ہے لیکن تلنگانہ کو کسی بھی مراج سے محروم رکھ دیا گیا ہے علاقے میں مسلمانوں کی پسماندگی کو دور کرنے کے موضوع پر بھی سرد مہری برتی گئی ہے پیشے ہمارے انوائندے شمشد انفیروس کی یہ ریپورٹ تلنگانہ ریاست عوام کی تاریخی فتح ہے گزشتہ ستاون سال سے تلنگانہ تحریک کئی نشیب و فراز سے گزری جس کے بعد تلنگانہ حاصل ہوا تلنگانہ تحریک کا گلہ گھوٹنے کے لیے سیاسی طاقت لالچ اور خوف کا کافی استعمال کیا گیا تھا اس کے باوجود تلنگانہ عوام نے اپنی جانوں کی خربانیوں کے ذریعے تحریک کو زندہ رکھا اور اپنی اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے تلنگانہ حاصل کیا گزشتہ سات ماہ کے دوران تلنگانہ مسئلے پر کافی سیاست بھی کی گئی لیکن تلنگانہ کا خواب حقیقت بن ہی گیا حصول تلنگانہ کے لیے اقتدار دولت منصب کا لالت سے پاک تحریک کے ساتھ تلنگانہ عوام کا جذبہ اس انتیسویں ریاست کی بنیادوں میں شامل ہے تلنگانہ کو ترقیہ افتہ ریاست بنانے کے لیے تمام کو کمر بستہ ہونے کی ضرورت ہے تلنگانہ ریاست کی شکل میں جو پھول حاصل ہوا ہے اس کے ساتھ چند کانٹے بھی ہم کو ملے ہیں اس کے بارے میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے پارلمیٹ میں جب بل پر مباحث ہو رہے تھے اس وقت تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے بعض عوامی نمائندے کچھ سننے یا کچھ دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے وہ بس اپنی آنکھوں میں علہدہ تلنگانہ کا خواب سجائے ہوئے تھے جن کی آنکھ کھلی تھی انہوں نے پارلمیٹ میں تلنگانہ کے حق کے لیے اپنی آواز اٹھائی لیکن سیاسی طاقت نہ ہونے کی وجہ سے متحدہ آندرہ کے ناروں میں یہ آواز دب کر رہ گئی تلنگانہ کے ساتھ ہو رہی نائنصافیوں کے ساتھ آواز اٹھانے والے مجلس کے صدر اورک نے پارلمیٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے اپنے سیاسی بصیرت کے ذریعے آیوان میں موجود تلنگانہ آوامی نمائندوں کو جھنجھوڑنے کے لیے تلنگانہ کے حق میں ترامیم بھی پیش کیے لیکن اس پر کسی نے توجہ نہیں دی خر جو ہوا اس کو بدلہ تو نہیں جا سکتا تلنگانہ کے اس پھول کے ساتھ جو کانٹے ملے ہیں اس سے بچنا ضروری ہوگا تب ہی ہم اس پھول کی خشبو کو تلنگانہ آوام میں بکھیر سکتے ہیں لسانی بنیادوں پر ریاستوں کے خیام کے حکومت ہند کے فیصلے پر تلنگانہ آوام نے اپنی علاقے کی جو خربانی دی تھی انہی کو حکومت ہند نے کسی خصوصی مرات کے بغیر اہلہ ادا کر دیا ستاون سال تک سیما اندرہ خایدین نے اپنی سیاسی چالاکی اور معاشی بلبوتے پر تلنگانہ آوام کو ہی تلنگانہ میں دوسرا شہری بنا دیا تھا وہیں سیما اندرہ علاقے کو حکومت ہند نے خصوصی ریاست کا درجہ دیتے ہوئے مرات سے نوازہ ہے تلنگانہ آوام نے خودمختار حکومت ملازمت پانی تعلیم تلنگانہ علاقے کے ترقی کے لئے جو تحریک شروع کی تھی اس کا مقصد تلنگانہ کے حصول کے بعد بھی پورا نہیں ہونے والا حیدر آباد کو دس سال تک مشترکہ دار الحکومت بنانے اور پبلک سرویس کمیشن سے تلنگانہ کو محروم رکھنے کی وجہ سے تلنگانہ عوام کو ملازمتوں کے معاملے میں کافی چوکس رہنے کی ضرورت ہے ادھر سیما اندرہ ملازمین جو درجہ فیرست طبخات اور درجہ فیرست خبائل یا پھر معذورین یا ملازمت کرنے والے شادی شدہ جوڑے کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ اگر وہ تلنگانہ میں ہی ملازمت جاری رکھنا چاہتے ہیں تو ان کو اس کی مکمل آزادی ہے تلنگانہ کو الہدہ ہائی کورڈ نہ دینے کی وجہ سے بھی تلنگانہ اکلا کے امیدوں پر پانی پھر گیا ہے ستم ذریفی یہ ہے کہ سیما اندرہ سے تعلق رکھنے والے سبکدوش ملازمین جو تلنگانہ علاقے میں کام کر چکے ہیں ان کے وظیفے کا بوجھ بھی تلنگانہ حکومت کے خزانے پر پڑے گا جبکہ ساری مراد نئی ریاست آندرہ پردش کو دیے گئے پانی کا مسئلہ بھی کچھ ایسا ہی ہے کرشنا وارٹر بورڈ تلنگانہ میں ہوگا تو گوداوری اور وارٹر بورڈ نئی ریاست آندرہ پردش میں بنایا جائے گا جبکہ یہ دونوں ندیاں تلنگانہ سے گزرتی ہیں جس کے باعث مشترکہ دارالحکومت کہلائے جانے والے حدراباد میں پانی کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا اس کے علاوہ پولاورم کو خوامی درجہ دیا گیا ہے لائن آرڈر گورنر کے ہاتھ میں دینا بلکل اس طرح ہے جس کی لاتھی اس کی بھینس تلنگانہ بل کی تائید کا دعویٰ کرنے والی بی جے پی بھی تلنگانہ کے ساتھ ہو رہی نائنصافی پر خاموش تماشائی کا رول ادا کر رہی ہے وہ تو سیما آندرہ کو مزید انصاف دلانے کا وعدہ کر رہی ہے عام انتخابات کے بعد جو بھی حکومت تلنگانہ میں بنے گی اسے ان تمام باتوں کے ساتھ یہ بھی خیال رکھنا ہوگا کہ تلنگانہ کے دیگر شہریوں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے ساتھ بھی نائنصافی نہ ہو یہاں کے مسلمانوں کی پسمانگی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے تلنگانہ تشکیل سے پہلے جو خواب عوام کو دکھائے گئے تھے اس کو پورا کرنے پر ہی حقیقی تلنگانہ حاصل ہوگا ہیدعباد سٹی کانگریس کمیٹی کے صدر ڈی ناگندر نے کہا ہے کہ ہیدعباد کے لائن آرڈر کو گورنر کے تحت دیے جانے کے خلاف وہ اتجاج کریں گے فور ٹی وی سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سلسلے میں انہوں نے گورنر سے ملاقات بھی کی ہے اور صدر جمہوریہ کو بھی مکتوب روانہ کیا ہے اس کو ہم خبول نہیں کریں گے ڈی ناگندر نے ہیدعباد اور تلنگانہ کے عوام کو تلنگانہ ریاست کی تشکیل پر مورک بات پیش کی ہے اور کہا ہے کہ سونیا گاندی کی کوشش کا نتیجہ ہے جو ہمیں تلنگانہ حاصل ہوا ہے ہیدعباد کے کافی دوسرے پارٹیاں بھی جیسے ہمیں ہیں انہوں نے بتا ہے ہیدعباد کے لیے جو ایک جو ایسیم لگائے ان سارے چیزوں سے عام آدمی کا مسئلہ بڑھ جائے گا اب جو عوام کو جو ہے عوام سے عمیشہ جو لگاؤ رکھنے والا ایک جو بھی منتقب ہوتا جو بھی چناؤں میں جیتنے والا ہے ان سے عمیشہ یہ رہی تھی لگاؤں لیکن جو ہے اگر ہم گورنر کے اس میں اگر دے دیں گے ہر چیز کو جو ہے جیسا پولیس ہو دوسرا ہو جیسے اس میں جو عام آدمی کا مسئلہ ہے اور پڑھ جائیں گے اس لیے ہم اس کے لیے اتجاز کریں گے بھارتیا جنتہ پارٹی کے سینئر لیڈر ونکاہ نیڈو نے کہا ہے کہ ہم نے تلنگانہ کا جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا سیما اندرہ کے عوام کے ساتھ انصاف کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے کہا کہ کانگرس پارٹی نے سیاسی کھیل کے ذریعے بی جے پی کو پھانسنے کی کوشش کی لیکن بی جے پی نے عوام کے اعتماد کو پورا کیا ونکاہ نیڈو نے اس سوال پر کے لائن آرڈر مسئلے پر ترمیم کے لیے انہوں نے کوشش کیوں نہیں کی اس کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اکثریت نہیں تھی پاسپورٹ کے درخواست گزاروں کو پاسپورٹ کی تاخر سے اجرائے پر مشکلات کا سامنا کرنا پر رہا ہے ذرائع کے مطابق پاسپورٹ کی بکلٹس کی تیاری کے لیے برامت کیے جانے والا لیمینیٹڈ شیٹس دستیاب نہ ہونے کے وجہ سے پاسپورٹ کی تیاری کا کام سست رفتاری سے جاری ہے جس کے سبب ملک کے مختلف پاسپورٹ آفیسس میں ہزاروں درخواست گزار زائد ایک مہینے سے اپنے پاسپورٹ کا انتظار کر رہے ہیں یہی حال تتکال کے تحت داخل کی گئی درخواستوں کا بھی ہے لیکن جنوری کے آخری مہینے میں درکار لیمینیٹڈ شیٹس کا سٹوک حاصل ہونے کے بعد سے پاسپورٹ کی تیاری کا کام تیزی سے شروع ہو گیا ہے تو وہ خو کی جاری ہے کہ بیک لوگ کو بہت جل ختم کر دیا جائے گا وزارت خارجہ نے سلسلے میں ریجنل پاسپورٹ آفیسرز کو بکلٹس کی فراہمی کے بارے میں واقف کروا دیا ہے رکون اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے بلدی حلقے اکبر باغ میں دیپم سکیم کے تحت منظور شدہ پاکوان گیس کے دستاویزہ تقسیب کیے ہیں سپورٹ آباغ میں منخضہ تقریب میں رکون بلدیہ مناج الدین کے احمد بلالہ نے اکیونو منظور شدہ دستاویزات عوام میں تقسیم کیے ہیں ملک پیٹ کے مادگا ریزروشن پورٹا سمیتی کارکنوں نے درسلہ میں سلسلے ملیس بیرسٹ اسوزدین اویسیس ملاقات کی اور اپنے مسائل پر مشتمل یاد داش ان کے حوالے کرتی ہوئے انہیں حل کرنے کی درخواست کی ہے سلسلے ملیس نے متعلقہ رکون اسمبلی احمد بلالہ کو ہدای دی کہ پسماندہ طبخات کے مسائل کے حل کے لیے اقدامات کرے رکون اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے چھونی میں مجلس کی مخامی دفتر کا افتتہ انجام دیا متعلقہ رکون بلدیا مرتضی علی کے علاوہ سیکڑوں کارکن و مخامی افراد اس موقع پر موجود تھے سینئر مجلسی کارکن حامد علی خان نے مہمانوں کا استقبال کیا رکون اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے سپورٹا واق کمیونٹی حال میں بچوں کو پولیو کی دوا پلائی انہوں نے عوام کو تاقید کی ہے کہ وہ پانس سال سے کم عمر کے بچوں کو پولیو ڈراپس ضرور پلوائیں چندل بستی کے رکن بلدیا یاسمین سلطانہ نے بچوں کو پولیو کی دوا پلائی اس موقع پر انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ پانس سال سے کم عمر کے بچوں کو پولیو ڈراپس پلوائیں خیادہ مجلس اکبر الدین اویسی نے انتخابی گیتوں اور مجلسی خیادین کی تخاریر پر مشتمل سی ڈی کی رسم اجرات دارالسلہ میں انجام دی ہے اس موقع پر حافظ بابا نگر کے ابتدائی مجلس کی ذمہ دار موجود تھے سنگارڈی کے ملاد گرانڈز پر عظمت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم وہ غوصل ورار رحمت اللہ علیہ کانفرنس کا نخاط عمل میں کانفرنس سے کئی مشایخ اور مخام علماء نے خطاب کیا ہے عوام کی بڑی تعداد نے اس کانفرنس میں شرکت کی آخر میں سرکیاں ایک بار پھر ریاست میں صدر راج کے نفاظ پر مرکز کا پسو پیش پیر کے دن فیصلہ لیے جانے کا امکار تقسیم کا عمل مکمل ہونے کے لیے کم از کم تین مہنے درکار انتخابات متعدہ ریاست میں ہوں گے سوشل کمار شنڈے کی وضاحت دیلی سنیا گاندی کے ساتھ کرن کمار ریڈی کا اجلاس نئی پارٹی کے خیام کے لیے مشاورت جاری ہیدرباد کے لائن آرڈر کو گورنر کے حوالے کرنے کے خلاف اتجاج کرنے سٹی کانگریس کمیٹی کا فیصلہ اور بہدر پڑا اسیمیلی حلقے کے علاقے رمنس پرے میں انتہائی اصری مسئلہ کرتے تھا اس کے ساتھ ہی فور ٹی وی قبرنامہ یہیں ختم ہوا اللہ حافظ موسیقی موسیقی